بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ آئل لیں گے اس کے اندر ایک عدد میں نے پیاز ایٹ کر دیا ہے پیاز کو ہم نے کرنا ہے تھوڑا سا سوٹے تو پیاز سوٹے ہو چکے ہیں اس کے بعد میں نے ایک کلو مٹن لیا تھا وہ مٹن میں اس آئل کے اندر ایٹ کر دوں گی اس کے بعد میں نے لسن اور ادرک اس میں ایٹ کر دی ہے اسے میں نے قدو کشنیں کیا کیونکہ اس میں ہم پانی ڈالیں گے مٹن کا تو یہ خود بخود گل جائے گی اور ٹاماٹر میں نے چار پانچ ایٹ کر دیئے ہیں ون ٹیبل سپون پپیتے کا پیسٹ ایٹ کریں گے گوشت گلنے کے لیے نمک کس میں ضرورت ایٹ کریں گے ون ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون حلدی ایٹ کریں گے اور میں نے اس میں ایک جگ پانی ایٹ کر دیا ہے بغیر کوکر کے بنا رہی ہوں تو ایک جگ میں اس میں پانی ایٹ کروں گی اور اسے میں چولے پہ چڑھا دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے تو آدھے گھنٹے کے بعد ہم چیک کرتے ہیں فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کا آئل بھی نکل کے آ گیا ہے مٹن کا اور پورا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور گوشت بھی گل چکا ہے ماشاءاللہ سے ابھی اس کی ہم بنائی کریں گے تو اس کو ہم اچھی طرح سے مکسنگ کریں گے تاکہ ٹاماٹر بھی اچھی طرح سے پک جائیں گل جائیں اور اس میں ایک پیالی دہی ایٹ کروں گی ہاف ٹی سپون کالی میچ پاوڈر ایٹ کریں گے ون ٹی سپون چاٹ مسالہ پاوڈر ایٹ کریں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ون ٹی سپون زیرا پاوڈر ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور ون ٹیبل سپون کڑھائی مسالہ اس میں اٹھ کریں گے اور تیز پتے دو تین اٹھ کریں گے اور کواٹر ٹی سپون جائفل اور جائفتری کا پاودر میں اس میں اٹھ کروں گی اس کا فلیور بہت ہی مزے کا آتا ہے اس کے بعد ہم اس کی بنائی کریں گے اچھی طرح سے تاکہ مسالے بھی اچھی طرح سے پک جائیں مٹن کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے بھی اچھی طرح سے پک چکے ہیں ہماری مٹن کڑھائی ریڈی ہے ابھی ہم اس کے اوپر اٹھ کریں گے سبس مرچ اور ادھرک اوپر سے ہم اس میں اٹھ کریں گے اور فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی گرمہ گرم ہماری مٹن کڑھائی ریڈی ہو چکی ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی بہت ایزی سیمپل سی یہ ریسیپی تھی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں انشاءاللہ ایسے ہی بنے گی بہت ہی مزے کی یہ کڑھائی بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے پھر لوٹ کر آوں گے کڑھنیو ریسیپی کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں کاروں میں برکت دے آپ لوگوں کے صدقے اللہ پاک میرے گھر میں بھی برکت دے اللہ حافظ